دو ماہ قبل قتل کے الزام میں سپریم کورٹ کے حکم پر 18 سال سے قید ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بھری کر دیا گیا تھا تین سال پہلے بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جب قتل کے چار ملزمان 16 سال بعد بے گناہ قرار پائے تھے پولیس کا تفتیشی نظام ہو یا ہمارا عدالتی نظام انصاف کی فراہمی میں اس لیے بھی دیر ہوتی ہے کہ عدالتوں میں بہت سارے مقدمات جمع ہوتے ہیں اور ان کی سامات کا دورانیاں بہت قویل ہو جاتا ہے فیصلہ آنے تک بعض افات جیل میں قید کے دوران ہی ملزمان کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے یا غرصہ کی حمد جواب دے جاتی ہے بہت سارے ملزمان تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کیے کی سزا ہی نہیں پاتے ان پر قائم مقدمے کے دوران گواب ہی مر جاتے ہیں فیصلہ سنانے والے جج بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ٹھوز ثبوت ضائع ہو جانے کی وجہ سے انہیں بغیر کسی سزا کے رہائی مل جاتی ہے صورتحال کچھ بھی ہو ہمارے معاشرے میں زیادہ تا جرائم پیشہ افراد کو اپنے جلم کی اتنی بڑی سزا نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے شاید یہی وجہ ہے کہ جرائم کی دوسری وارداتوں کی طرح قتل کی وارداتوں میں ملزمان بھی بغیر کسی سزا کے جلت یا بدیر جیل سے رہا ہو جاتے ہیں یہ ضرور ہوا ہے کہ اب ایسے مقدمات کی سمات اور فیصلوں میں پہلے سے زیادہ تیزی دکھائی دینے لگی ہے جو ایک خوشائن بات ہے جرم ہوتے رہتے ہیں اور پولیس ملزمان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لاتی رہتی ہے لیکن اصل مسئلہ تو لوگوں کو جلد انصاف دلانا ہوتا ہے جس کے لیے پولیس کا مضبط کردار بہت ضروری ہوتا ہے اگر تفتیش کمزور یا ثبوت جمع کرنے میں صوفی دکھائے جائے تو انصاف کی فراہمی میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں عدالتوں کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر ثبوتوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے تاکہ کوئی بھی فیصلہ سنانے میں کسی قسم کی دیر نہ ہو راولپنڈی میں ایک ماہ کے دوران عدالتوں نے چھ مقدمات میں بڑی سزائیں سنائیں جس سے تیز ترین عدالتی کاروائیوں کی نسال قائم ہوئی ان فیصلوں میں ٹرافک ووجن کا سریعام قتل اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قابل اعتراض فلمیں بنا کر فروغ کرنے کے فیصلے سر فہرست ہیں جرم ہونے کے بعد جب ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پہلی ترجی ان ملزمان کو ان کے جرم کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوانا ہوتا ہے اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب تفتیش کرنے والی ٹیمیں مل کر دلچسپی لیں اور اس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور عدالتوں میں تیز ترین سماعت کے لیے ثبوت اور گواہان کو بروقت پیش کیا جائے یہی وجہ ہے کہ راولپنڈی میں ایک سال میں بڑی سزائیں سامنے آئی ہیں یہ مشکل کیس تھے جن کے فیصلے ہوئے جن کے لیے گواہان کو دیکھا گیا اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہم جو عدالتوں میں ایویڈنس کا لیول ریکوائیڈ ہے ہم اس کو اچیب کریں پروسیکوشن نے کوشش کی کہ جو پریزنٹیشن آف ایویڈنس ریکوائیڈ ہے وہ درست طریقے سے کیا جائے پھر پروسیکوشن اور پولیس نے دونوں نے مل کے کوشش کی کہ تمام گواہان کو وقت سے عدالتوں کے آگے پیش کیا کیونکہ ہمارے اگر یہ پانچ چھے ہماری سیکس سٹوریز ہیں تو بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہمارے کیس نکام بھی ہو جاتے تو ہم نے اپنی نکامیوں سے بھی سیکھا ہے اور ان کامیابیوں سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں پہلے جس کیس میں ملزم کو تین مرتبہ سزائے موت سنائی گئی ہے وہ کیس ایک ٹریفک وارڈن شاید سرور کو سرعام دورانے ڈیوٹی گولیاں مار کر شہید کرنے کا ہے شاید کے تین بچے تھے اور یہ مقدمہ دہشتگردی کی عدالت میں چلا اور بروقت گواہان اور ثبوت پیش کرنے کے بعد ملزم راجہ رائد کو تین بار سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے ہمارے سارے راولپنڈی پولیس کے لیے ایک بڑا ہی ہمارے لیے افسوسناک تھا اور ہمارے لیے بڑا ہی جذباتی سلسلہ تھا ہمارے ٹریفک وارڈن شاید سرور شہید جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی رمضان میں آپ کو بتا کمیٹی چوک میں انہوں نے ملزمان سے مقابلہ کیا شہید ہو گئے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیوہ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ان کے والد بھی ہمارے پاس آتے ہیں اس کیس میں ای ٹی اے کیس تھا آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہمارے انویسٹیگیٹرز بھی ہمارے جو وہاں پہ ای ٹی اے کے پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے مسلسل اس کو فالو کیا اور الحمدللہ آپ کو بتا جلا کہ تین بار سلائے موت کا فیصلہ ہو قتل کا یہ واقعہ انسانی تاریخ کی بدترین مثال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس میں میاں بیوی کے جھگڑے کے بعد تین بچوں کو ان کے سگے باپ نے صندوق میں بند کر کے قتل کر دیا تھا جس پر عدالت نے بھی سخت نوٹس لیا اس کیس میں بھی ملزم کو تین بار سزائے موت سنائی گئی دوسرے جس کیس میں جلد سے جلد سزا دی گئی اسے انسانی تاریخ کا بدترین واقعہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا جس میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا تو باپ نے اپنے تین بچوں کو صندوق میں بند کر دیا جن کی موت واقعہ ہو گئی اس کیس کا عدالت نے سخت نوٹس لیا اور کیس کو جلد نپٹانے کے لیے تیز ترین سماعت کی نور محمد کو اس کیس میں تین مرتبہ سزائے موت کی سزا سنائی گئی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بڑے ہی اندوناک بھی لگتے ہیں اور بڑے ہی عجیب لگتے ہیں والد اپنی بیوی سے نراز ہوتا ہے اور وہ بیوی چلی جاتی ہے اپنے گھر اپنے تین چھوٹے بچوں کو صندوق میں بند کر کے اور جب اس کے جو بڑے بہن بھائی ہیں وہ تینوں بچوں کو ڈھوننا شروع کرتے ہیں اور اس کے جو ملزم ہے اس کی بہن اس کو فون کرتی کہ بچے نہیں مل رہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ صندوق میں بند کرتا ہے ہم نے اس ملزم کو بانہ گھنٹے میں پکڑا ہے اور ہم نے اس کو روڈی سٹیشن پہ جا کے پکڑا ہے اور آپ یہ دیکھتی بڑی ہماری اس میں ریلوے پولیس کے ساتھ باقی تمام جو ایجنسیز کام کرتی ان کے ساتھ ہماری بہت بڑی کوارڈینیٹڈ ایفٹ تھی اس کو ڈھوننے کی سوہیل نامی ملزم اسی سال منظر عام پر آیا جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں ملوث تھا یہ کوئی معمولی ملزم نہیں تھا بلکہ اس کے خلاف دوسرے ممالک میں بھی مقدمات درش تھے یہ بچوں سے زیادتی کی فلم بندی کر کے اسے جاک ویکپک فروغ کرنے کے بعد کروڑوں روپے کماتا تھا اس ملزم کو دس ماہ کے اندر تین تین بار سزائے موت کی سزائیں سنائیں گئیں نومبر 2019 میں سوہیل نامی شخص کا کیس سامنے آیا جو انٹرنیشنل مجرم تھا اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے اور ان کی ویڈیوز ڈارک ویب پہ ڈالنے میں ملوث تھا اس کیس کے دوران بہت سے اتار چڑھاؤ بھی آئے اور اس کے ساتھ اور بھی کیس شامل کیے گئے ملزم سوہیل کو تین بار سزائے موت اور تین بار عمر قید کی سزا سنائی گئی یہ کیس وہ تھا جو آپ سمجھ لیں کہ آئی جی پنجاب کے فوکسٹ کیسز تھا وزیر آدم صاحب کے بھی علم میں یہ کیس تھا تو ہم اس کیس میں جو بیسٹ ایفرٹ تمام پروسیکیوشن تمام پولیس کے اور باقی ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی اور ہم نے یہ کوشش کی جتنا پارٹ ہمارا ہے اس میں ہم کوئی چیز کوئی معاملہ نہ چھوڑ جہری بات ہے جب چائلڈ ابیوز ہو گیا تو پھر تو وہ ایک پولیس کیس تھا باقی جو اس کے ساتھ الائیڈ قوانین کا اطلاق ہوا تو وہ کچھ ایف آئیے کے ساتھ بھی تھے لیکن ہم نے کوشش کی کہ جس حد تک بھی ان کیسز کو تیار کیا جا سکے وہ ہو اور آپ یہ دیکھئے کہ تین بار سزائے موت اور تین بار عمر کہتے ہیں یہ ایک کلیر میسج ہے پاکستان کے عدالتی نظام کی طرف سے پاکستان کے پولیس کی طرف سے پاکستان کی پروسیکوشن کی طرف سے پاکستان کی حکومت کی طرف سے کہ ہم چائلڈ ابیوز کو ٹالڈ ریڈ نہیں کریں گے سوہیل آیاد کا سارا مقدمہ پولیس نے خود ہی لڑا اس کیس میں جب پولیس نے سوہیل سے پوچھا تھا کہ اس نے ایسے کتنے واقعات کیے ہیں تو اس کا کہنا تھا کہ اسے یاد بھی نہیں کہ کتنے زیادہ واقعات ہیں اس لیے ایسے ملزم کو ایسی ہی سزا ہونی چاہیے تھی جو کیلس نیس تھی مجرمانہ جو حرکت کی جو شاید انتہا تھی جب اسے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسے کتنے واقعات کی ہیں اس نے کہا اتنے کی ہیں کہ مجھے یاد ہی تو اس کے لیے سزای موت کے علاوہ اور کیا فیٹ ہو سکتا ہے جو انسان آپ کی نسلیں آپ کے بچے اس گلشن کے پھول تباہ کرنے پر لگا اور نہ صرف تباہ کرنے پر لگا ہوا ہے بلکہ ان کی پورنوگرافی کر رہے ہیں ان بچوں کے اوپر اس ظلم کا جتنا ایمپیکٹ ہے اس میں سے کتنے جرائیم کی راہ پر نکل گئی ہیں یہ تو ایک بہت بڑے ایک میں سامجھتا ہوں افریت تھی جو اللہ پاک نے میربانی کی اور یہ کسی مامر میں لگا ہے سزای موت پانے والے جن ملزمان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے ان کی سزا اس لیے ممکن ہوئی کہ عدالتوں نے ان کے مقدمات میں روایتی دیر سے کام نہیں لیا اگر ملزمان کو جل سزا دینے کا یہ عمل جاری رہا تو جرائم کی وارداتوں پر اس سے ضرور اثر پڑے گا پروگرام ٹرائم سین میں وقت ہوئے ایک مختصر سے وقفے کا جس کے بعد ہم آپ کو سزای موت پانے والے کچھ مزید ملزمان کے جرائم کے بارے میں بھی بتائیں گے تب تک آپ سما کے ساتھ ہوئے پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر تو شاملی وقفے سے پہلے ہم سزای موت پانے والے دو مشہور مقدمات کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈکیتی یا چوری کے مقدمات میں سزائے کم ہی ہوتی ہیں اور زیادہ تر ملزمان کمزور ثبوتوں کی وجہ سے بہت جل جیل سے باہر آ جاتے ہیں لیکن ڈکیتی کے ایک واقعے کے دوران قتل کی ایسی واردات کوئی جس نے ایک گروہ کے رکنے دہشت پھیلا رکھی تھی ملزم عبدالوحاب نے ڈکیتی کے دوران قتل کیا جس پر اسے چھے ماہ میں سزائے موت سنا دیتے ہیں پکیتی اور چوری کے معاملات میں سزائیں انتہائی کم ہونے کے برابر ہیں کیونکہ ملزمان پکڑے جائیں تو لوگ یا تو انہیں شناخ نہیں کرتے یا پھر اپنے کیس کو دیکھتے ہی نہیں اور ملزمان سزاؤں سے بچ جاتے ہیں لوگ پہلے تو ملزم پکڑ لیتی جی پولیس شناخ پریڈ نہیں کرتے شناخ پریڈ اگر کر لیں تو عدالت میں گواہی دینے نہیں جاتے یہ دو اتنے بڑے میجر ایشوز ہیں جب آپ نہیں کرتے تو ملزمان کو بکو بھی 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 کبھی ملزمان تریڈ بھی کر دو یہ کیس میرے آنے سے ایک سال پہلے کا کیس ہے یہ ایک گینگ تھا جس نے تقریباً پانچ چھے ایسی بڑی وارداتیں جس میں دو راوری مرڈر کے کیس ان کے خلاف ابھی ایک راوری مرڈر کا کیس اور بھی ہے یہ عبدالوہاب اور عدنان فاروق راولپنڈی میں عبدالوہاب اور عدنان فاروق کا ڈکیت گروہ تھا جو راولپنڈی میں کئی بڑی وارداتیں کر چکا تھا اور ڈکیتی کو دوران تین قتل بھی کر چکا تھا اس گروہ نے پیٹرول پمپر ڈکیتی کی واردات کی تھی اور اس میں دو افراد وقار حسین اور محمد صدیق کو قتل کیا تھا یہ گروہ ایک سال کے بعد گرفتار کیا گیا اور سات ماہ میں عدالتی کاروائی کے بعد عبدالوہاب کو سزائے موت سنا دی گئی پیٹرول پمپے ڈکیتی کی کیشئر کو بھی موقع پر قتل کر دیا اور گنمن کو بھی قتل کر دیا گن سیکیورٹی گارڈ تھے جی محمد صدیق اور کیشئر تھے وقاروں سے ان دونوں کو میں تخونگا نہاق شہید دل ایک سال کے بعد ہم نے اس گینگ کو گرفتار کیا بڑی مجسلسل ایفٹ تھی شناخ پریڈ ہوئی سر ہم نے سارا ڈیٹا اون کا مکمل کیا سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی وہ ساری پوری ہوئی اپریل میں یہ گینگ ہم نے گرفتار کی اور آپ دیکھیں الحمدللہ تقریباً پانچ چھ مہینے میں آل ہوت سات مہینے میں گئے ان کو سزائے موت ہوگی بین عبدالوحاب کو جس نے فائر مارا تھا قتل کی چوہتی وارداد ایسی تھی جس میں ایک کروڑ سے زائد کی رقم چھیننے والے ملزم نے اپنے ہی ساتھی کو گولی مار دی تھی اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی اس کیس میں مدعی کی صرف رقم ہی گئی تھی لیکن عدالت میں ڈکیتی اور ساتھی کو قتل کرنے پر ملزم کو عمر قید کی سزا سنوی تھی ایک اور واقعہ جس کو عدالتی مثال کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کیس میں مدعی کی صرف رقم چھینی گئی تھی اور رقم چھیننے کے دوران ڈاکووں نے اندھا دھن فائرنگ کی تھی جس میں ان کے اپنے ساتھی کو گولی مار دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ان نے کیس سنیچنگ کی وارداد کی اور بلا درے ایک فائرنگ شروع اس فائرنگ کی رینج میں یا اس فائرنگ کی آڑ میں ان کا اپنا ساتھی بھی آیا جب یہ سارے لوگ پکڑے گئے اور یہ ساری بات ہوئی اس کے بعد پھر آگلا کیس تھا کیس کا آپ نے ٹرائل اس ٹرائل میں ایک خطیر رقم ہم نے ریکاور کی ویپن ریکاور ہوئی ویپن کے خول ریکاور ہوئے اس کا فرینزکس میچنگ ہوئی جب یہ ساری چیزیں ہوئیں بیان پولیس والوں کے بھی ان کے اپنے بھی ڈاکووں کی فائرنگ میں ڈاکو مارے جانے کو لوگ مزاک سمجھتے تھے لیکن عدالت نے ثبوتوں کی جانچ پڑتال کے بعد اس کیس میں ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی یہ کیس ڈکیتی کا تھا مگر ایک جان بھی گئی تھی اسی وجہ سے ملزم کو ثبوتوں کی بنا پر عمر قید کی سزا سنا دی گئی ڈکٹم جو کمپیننٹ تھا اس کو تو نہیں فائر لگا لیکن یہ اتنی ہی بلا دریک فائرنگ تھی اور اس میں وہ بندہ بھی ان کی اس فائرنگ میں آیا تو یہ بھی اپنی ایک الہدہ مثال ہے اور بہت سارے ہمارے لوگ باز اوقات پولیس کا مزاگ بناتے جب ہم کہتے ہیں کہ ڈاکووں کی فائرنگ میں ڈاکو خود بھی آگئے تو یہ ایک اس کی اگزیمپل بڑی آپ کے ساتھ میں جو عدالتی نظام نے اس کو پورے پرک سے گزار کے بتایا کہ خانجی یہ واقعی ایسے ہوا یہ سارے کیس مثال ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ ہمارا کمپلیننٹ کھڑا ہوا اس نے بیان دیا گوائی دی شناخ پریڈ کی عدالت گیا تو عدالت نے بھی آپ کو ریزلٹ دیا جہاں نہیں جاتے وہ شکوہ اس سے زیادہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہوا عدالت کی جانب سے ملزمان کو قتل کے ان کیسز میں سخت سزائیں سنائیں گئیں لیکن پولیس کی ذمہ داریاں یہاں ختم نہیں ہو جائیں گی یہ سزائیں صرف پہلی عدالتوں سے سنائیں گئی ہیں ملزمان یقینی طور پر اپیل کرنے کے لیے بھی جائیں گے جس کے لیے پولیس کو ایک مرتبہ پھر پوری تیاری کے ساتھ جانا ہو سی پی اور راول پنڈی کہتے ہیں کہ پولیس کی ان کیسزوں میں گیارہ ماہ کی میند ہے جس کو رائے گان نہیں ہونے دیا جائے گا ملزمان کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کیسزوں کو بڑی عدالتوں میں بھی اسی طریقے سے پیش کیا جائے شاید سرور کے ورسہ کو بلا کر اپیل کے لیے بھی تیاری مکمل ہے اگر کوئی اپیل میں جائے گا تو پولیس اپنی پوری تیاری کے ساتھ عدالت میں جائے گی یہ پہلی دالت سے فیصلہ ہمیں پتا ہے ان ملزمان کے پاس بہت رسورس ہیں جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے ہم نے اس دن اپیل کی تیاری ہم نے بھی شروع کرتی ہے سیٹ ہمارے پاس خاتون آئی اس نے کہا میری سگی بہن کو اس کے حسمن نے سیال کورٹ میں قتل کیا تھا اور اب ہمیں تریٹ دیتے ہیں ہم نے ان کے خلاف اسی دن کاروائی کی تو مجھے پتا ہے کہ ویکٹم سپورٹ کا اتنا بڑا میکنزم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ بھی میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن کسی پریشر میں آپ کرنا ہے تو میں مجھے ایک دفعہ موقع ضرور دیجئے کہ ہم آپ کو اس پریشر سے آزاد کریں ایسا نیونس کے مطابق جرائم پیشہ افراد بزدل اور کمزور ہوتے ہیں لیکن لوگ جب ملزمان کی شنافت پریٹ کرنے سے انکار کرتے ہیں تو چوہوں کو شیر بنا رہے ہوتے ہیں بہت سے کیسوں میں لوگ رقم لے کے بھی سلاک کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئی ڈرے یا شنافت پریٹ نہ بھی کریں تو ہم ملزمان کو پکڑتے رہیں گے اور ایسی سزائیں دلوانے کی اپنی کوشش کرتے رہیں گے میں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں شنافت پریٹ کرتے ہیں ہم نے نہیں کرنی ہمیں ڈر لگتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے اس ڈر نے چوہوں کو شیر بنا دیا آپ کے اس ڈر نے کرمنل کو مادر پیدر ازاد کر دیا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فکٹم کمزور اگر نہیں تو بزدل یہ جو ہمارے ملزم ہیں یہ بزدل ضرور ہے راولپنڈی پولیس کی جانب سے بار بار گرفتار ہونے والے ملزمان کے لیے علیدہ نظام بنایا گیا ہے اور عدالتوں میں جھوٹی گوائی اور مچل کے جمع کرانے والوں کا راستہ روکنے کے لیے بھی جامعہ پلان تشکیل دیا گیا ہے تاکہ کسی مجرم کو بھی غلط طریقے سے سزا سے نہ بچایا جا سکے میں یہ کرمینلز کو محسد دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سسٹم کے اندر لوپ ہولز تلاش کیے تھے تو الحمدلہ اب ہم تمام لوپ ہولز کو بند کر رہے ہیں اور اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم وہ سارے معاملات کے پیچھے اب جا رہے ہیں چاہے وہ جھوٹی گواہ کا پیچھا کرنا ہو چاہے وہ جھوٹے زامن کا پیچھا کرنا ہو ہم پیچھا کر رہے ہیں ہم آپ کے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کرمینلز کے آئی ڈی کارڈز بلوک کروا دیں ملزمان شروع سے ہی جرائم کے لیے جدید طریقے استعمال کر رہے آئے ہیں لیکن اللہ کے نظام کے مطابق بھی اگر کسی نے کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کا صلح انسانی نظام سے ضرور ملتا ہے اور جرم کرنے والا لازمی طور پر قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے کیمرمین فرہان شہزاد کے ساتھ قتل کی وارداتوں میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ جس طرح ہماری عدالتوں نے ملزمان کو سزائیں سنانے میں انتہائی کم وقت سرف کیا اس کی مثال اس سے پہلے کم ہی ملتی ہے اگر اس طرح کے مقدمات کے فیصلوں کے ساتھ سزاؤں پر بھی عمل درامت میں جلدی کی جائے تو جرائم میں کمی بہت زیادہ ممکن ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssama.tv اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان و کرائم سین کی ٹیم کی اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما